پنجاب اسملی کے اجلاس پیکر رانہ محمد اقبال خان کی زیرے صدارت ڈیڑھ گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا اجلاس اگاز سے ہی بدنظمی کا شکار رہا ایوان اس وقت مسلم انڈی بن گیا جب وزیر قانون رانہ سناؤلہ کی جانب سے ایک غیر ملکی شہری کی گاڑی چھوڑنے کے حوالے سے جواب کو اپوزیشن نے گیر تسلی بخش قرار دیا پیپس پارٹی کے رینما شوکت بسرہ نے رانہ سناؤلہ کے غیر تسلی بخش جاب پر انہیں غیر قانونی وزیر قرار دے دیا جس پر حکومت اور اپوزیشن ارکان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور ایوان ڈاکو ڈاکو کے ناروں سے گونج اٹھا شوکت بسرہ نے کہا کہ وزیر قانون نے پنجاب کو پولیس ٹیٹ بنا دیا ہے پولیس کو اماندار کہنا صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے انہوں نے کہا کہ جسٹس ریٹائر خواجہ شریف قتل سازش کیس میں پیپس پارٹی کو بیلا باجہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی شوکت بسرہ نے کہا کہ ڈاکٹر تکیر کو موطل نہ کرنا تو ہینے دالت کے زمرے میں آتا ہے آج میں نے آن ڈی فلور آف دی ہاؤس چیف جسٹس صاحب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آج پوری قوم جو یہ کہتی ہے کہ وہاں پر چہرے اور پارٹیاں دیکھ کر انصاف دیا جاتا ہے آج وہاں پر یہ ریپورٹ پر عمل درامت کیوں نہیں ہیا ان کو کنٹیمٹ کے نوٹس وزیراعلا صاحب کو وہ آج بھی پرنسپل سیکٹریاں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیوں ان کو کنٹیمٹ کا نوٹس نہیں دیا گیا مجاب سمبلی کے اجلاعات سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سبائی وزیر قانون رانہ سناؤلاللہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے اور اسے اختیار ہے کہ کسی بھی قومی مفاد کے مسئلے پر فیصلہ دے سکے وزیراعظم کی جانب سے عدالت کے دیرہ کار سے متعلق بیان ان کا آئین کے معاملے میں غیر امنی کا ثبوت ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مسلم نگ نون کا منصور اجاز سے کوئی رابطہ نہیں سبائی وزیر کا کہنا تھا کہ کرپٹولا سیکیورٹی رسک بن چکا ہے اور اس سے چھٹکارہ ضروری ہے دیکھیں منصور اجاز سے رابطہ انہی کا تھا پرائیم نیسر صاحب کے باس کا رابطہ تھا اور حسین حکانی کا رابطہ تھا اب یہ وہ اپنی خفت کو اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اور جو وہ اس میں ملوث ہیں اسے چھپانے کے لیے جو ہے وہ اس کسی کی گفتگو کر رہے ہیں منصور اجاز سے ہماری طرف سے نہ کسی کا اس سے پہلے رابطہ رہا ہے اور نہ رابطہ ہے اور نہ ہی ہم ایسے لوگوں سے کو رابطہ رکھنے کے حق پی پی اور نون لیک کے رہنماؤں کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ جاری رہا جبکہ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کا اجلاس پیر کی سپیر تین بے تک ملتوی کر دیا گیا کیامرامین یاور بھٹی کے ساتھ علی اکبر سٹی فورٹی ٹو